ٹینشن، بیچینی اور ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں زندگی کی مصیبتیں کم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مصروف کر لیا جائے ہم پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا اور مچھلی کی طرح پانی میں تیرنا تو سیکھ گئے ہیں بس اب یہ سیکھنا باقی ہے کہ زمین پر انسانوں کی طرح کیسے رہیں دنیا میں تین خوبصورت ترین جگہیں ہیں خانہ کعبہ، روزہ رسول اور ماں کی گوت تمہاری پریشانیاں تمہاری بیعدبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں دعا کے وقت آنکھوں کا برانا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ روپے کے بغیر کوئی چیز کام نہ دے گی اللہ کو زبان اور دل سخت ہونا پسند نہیں اس لئے اللہ نے ان دونوں کو بغیر ہڈی کے بنایا ہے جب عقل مند بڑا ہوتا ہے تو اس کی عقل جوان ہو جاتی ہے اور جب جاہل بڑا ہوتا ہے تو اس کی جہالت جوان ہو جاتی ہے ہم لوگ نیک بننا نہیں صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں اور یہ منافقت کا سب سے عالی درجہ ہے جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے یقین جانو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا نیک عورت اگر خود کو مضبوط بنا لے تو اللہ پاک اس کی عزت کو ہمیشہ پردے میں رکھتا ہے جن گھروں کے فیصلے عورتیں کریں بربادی ان کا مقدر ہوتا ہے عورت کھلونا نہیں ہے وہ اللہ کی بنائی ہوئی ایک خوبصورت نعمت ہے جو موت کی گود میں جا کے ایک زندگی کو جنم دیتی ہے صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے غریبوں کی ہائے اور فارغ لوگوں کی رائے کبھی نہیں لینی چاہیے اس دن تمہاری سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی جس دن تمہیں یہ یقین ہو جائے گا کہ ہر کام اللہ پاک کی مرضی سے ہوتا ہے اگر رزق عقل و دانشوری سے ملتا تو جانور اور بیوقوف بوکھیں مر جاتے درخت سے گرنے والا کوئی بھی پتہ ایسا نہیں جس کا اللہ کو علم نہ ہو پتہ ہے اللہ کو منانا بہت آسان ہے ایک سجدہ اور چند آنسو اور بس وہ دو جہانوں کا بادشاہ راضی ہو جاتا ہے فضول گفتگو سے دو قسم کے لوگ ہی بچ سکتے ہیں ایک جس میں علم کی کسرت ہو اور دوسرا جس میں ذکر کی کسرت ہو چار خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں تھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل اور چہرے پہ مسکراہت جس کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑی غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ جب کسی بندے کو نیک بنانا چاہتا ہے تو اسے تین چیزوں کا عادی بنا دیتا ہے اسے کم بولنے، کم کھانے اور کم سونے کا الہام کر دیتا ہے ہمیشہ خوش رہا کریں کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں مرد کی سب سے بڑی بدصورتی اس کی خالی جیب ہوتی ہے زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے اللہ جب انتظار کے ذریعے عزماتا ہے تو شیطان دعا نا قبول ہونے کے وصف سے تمہارے دل میں ڈالتا ہے جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور کو معاف کر دیتے ہیں ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں اللہ شکر گزاروں کو بہت پسند کرتا ہے اخلاق کبھی نہیں ہارتا اور تکبر کبھی نہیں جیت پاتا اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے موجزے ہوتے دیکھو گے سہنے والوں کو اگر سبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات دو کوڑی کی رہ جاتی ہے کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اسے قتل کرنے کے برابر ہے انسان جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ اسی کے ہاتھوں سے توڑتا ہے اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے اس کا ہر انداز بہت خوبصورت ہے کیونکہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے پانی حد سے بڑھ جائے تو توفان بن جاتا ہے انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے